سفاق دہشت گردوں نے امن کی درسگاہ کو خون میں نہلا دیا ہب میں درگاہ شہ نورانی میں دھمال کے دوران دھماکہ تینتالیس افراد جہاں بہک سو سے زائد زخمی مرنے والوں اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ایدھی ایمبولنسوں کے ذریعے متعدد لاشیں اور زخمی ہب کے اسپتال منتقل کراچی کے اسپتالوں میں زخمیوں کو طبعی امداد دینے کے انتظامات رینجز کا کافلہ بھی میڈیکل ٹیم کے ہمراہ درگاہ روانہ اندھیرہ اور دشبار راستہ امدادی سرگرمیوں میں رکاوت ہیلیکاپٹر بھی نہ بھیجے جا سکے آرمی ایف سی اور لیوز اہل کار پہنچ گئے آرمی چیف کی درگاہ پر امدادی سرگرمیاں تیز زخمیوں کو فوری اسپتالوں میں پہنچانے کی ہدایت بلوچستان حکومت نے دہشتگردی کارلر جاری کر دیا تھا ایک خاتون اور دو سہولت کاروں کے پاکستان داخلے کی اطلاق تھی صبحی وزیر داخلہ نے دھماکے کا ذمہ دار بھارت اور افغانستان کو قرار دے دیا کل کی بڑی خبر شہنورانی درگاہ پر دھماکا آج کی بڑی خبر گیم چینجر منصوبے کی عالمی بسات پر پہلی چال پاکستان مخالف قوتوں کے عزائم خاک میں مل گئے پاک چین دوستی کا سفر ترقی کی رہداری پران پہنچا اقتصادی رہداری کے ذریعے چین سے کافلوں کی گوادر آمد سینکڑوں کنٹینر پہنچ گئے چین کی پہلی شپ منٹ آج بوادر درگاہ سے مشرق وستہ اور افریقی ممالک کو بھرچوائی جائے گی تقریب میں وزیراعظم اور آدمی چیف بھی شرکت کریں گے وفاق اور سین پھر آمنے سامنے چودری نصار کی بلاول پر تنقید کے خلاف پیپلز پارٹی کا رد عمل وزیر داخلہ اپنے کام پر توجہ دے وزیراعظم سین کا مشورہ مولا بکس چاندیوں کہتے ہیں چودری نصار کو پریشانی ہے میہ صاحب پریشان کیوں نہیں تحریک انصاف کا پھر پارلمنٹ جانے سے انکار ترک صدر کا خطاب سننے کے بجائے الہدہ ملاقات کے لیے وقت مانگا جائے گا شیخ رشید سے ملاقات کے بعد کپتان کو شریف خاندان کے خلاف اہم ثبوت مل گئے عوام کو بتانے کا فیصلہ پی ایس پی کا حیدر آباد میں پتچیس نیویمبر کو ورکس کنونشن کا اعلان رضا حارون کہتے ہیں وقت کے فیرونوں کا چہرہ عوام کے سامنے پیش کیا کراچی کی ترقی کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے اشتیال انگیز تقریر کیس میں وسیم اختر کی زمانت منظور عدالت کا پچھس ہزار کے مچل کے داخل کرانے کا حکم خانچہ اظہار الحسن اور رعف صدیقی کی عبوری زمانت میں توسی فاروق ستار خالد مقبول اور دیگر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کراچی کے پارک انتظامیہ کی غفلت سے اجڑ گئے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پودے مرجہ گئے جھولے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں حکومت کو فکر ہے نہ بلدیا کو اور انگی کا پارک چھ ماہ سے بدحالی کا شکار کراچی آپریشن انتہائی اہم موڑ پر لیکن پولیس کو اچھی شہرت کے افسروں کی کمی کا سامنا وفاق کی غیر سنجیدگی کے باعث کئی عہدے خالی گریڈ 21 کے بھی چار افسر طویل عرصے سے موجود نہیں حکومت نے پیٹولیم مسنوعات پر ٹیکسوں کو کمائے کا بڑا ذریعہ بنا لیا مختلف مسنوعات پر 17 فیصد کی بجائے 51 فیصد تک سیلز ٹیکس لیے جانے کا انکشاف پنجاب کے کئی شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش میاوالی سرگودہ گجرا سمیت کئی شہروں میں بادل برسے لاہور میں کہیں بوندہ باندھی تو کہیں بارش پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے بعد دھن پڑھنے کا امکان گجرات میں پنچائت کے حکم پر خاتون سے زیادتی اور خودسوزی کا واقعہ غلط نکلا جی پیو کی ہنگامی پریس کانفرنس ماریا کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کے دامات نے بدنام کرنے کے لیے ایسا ڈراما رچایا گجرات والا میں پولیس گردی نے انسانیت کو بھی شرما دیا خاون کے قتل کا مقدمہ واپس نہ لینے پر خاتون پر 13 روز تک حوالات میں بند کر کے تشدد میڈیکل رپورٹ میں بھی مار پیچ ثابت ہو گئی عدالت نے پولیس حکام کو طلب کر لیا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے لیے سکھوں کی لاہور آمد یاتریوں کے روپ میں پاکستان آنے والا بھارتی شہری گرمیت سنگھ ملک بدر جانل ٹرام کے خلاف مظاہرے پرتشدد واقعات میں تبدیل شگاغوں میں پولیس کے مظاہرین پر شیلنگ نیو یارک اوہائی اور لاؤس انجلس سمیت کائی شہروں میں احتجاج مزید درجن و مظاہرین کے رفتار ہلوی شکاس کا غم غلط کرنے آبائی گاؤں پہنچ گئیں ترک فوج میں انقلابی تبدیلی سیکولر فوج میں داڑھی اور ہجاب کی اجازت فوجیوں سمیت سرکاری اہلکاروں کے ڈریس کورٹ میں ترمیم بچے من کے موجی کوئٹا کے سکول میں نننے مننے فنکاروں کی پرفرمس سب حیران لڈی بھی ڈالتے رہے اور چرخے کا پیہ زندگی کا پیہ چلانے لگا رسیوں کو بل دیتا محنت کش اپنی زندگی کی مشکلات پر قابو پانی میں مسئل